مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا 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 آپ یہ جانتے ہیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنے کس طریقے سے اپنے خربانیاں دی؟ یہاں پر صرف مسلمان کی بات نہیں ہے گب ہندوستان پر بڈش کی حکومت تھی جب صحب خلام تھے لیکن مسلمانوں کی کیا خربانی ہے؟ آج اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے، نیشنل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی میڈیا کے ذریعے، گودی میڈیا کے ذریعے اور بھارت جنتہ پارٹی کے دلالوں کے ذریعے تمام لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کی دی ہوئی خربانیوں کو بھولا دیا گیا جہن کا نعرہ لگانے والا سب سے پہلے عابد حسن صفرانی تھا سوریہ طیب جی کون تھی؟ سوریہ طیب جی وہ تھی جو ہندوستان کا ترنگا بنائی تھی دنیا یہ بات کو نہیں جانتی بی اممہ کون تھے؟ بی اممہ کا نام عابدہ بانو تھا عابدہ بانو بیگم ان کا نام تھا جب مہاتمہ گاندی جی نے رامپور کی مسجد میں ان کو خطاب کے لیے وہاں پر کچھ مسلمانوں نے برامپور کی جامعہ مسجد میں ان کو بلایا تھا محمد علی جوہر کی والدہ بی اممہ نے باپو کو ایک کپڑا صاف سترا کپڑا نکال کر باپو کو ایک سر پر ایک ٹوپی جیسا سی کر باپو کو دیا تھا جس کو آج دنیا گاندی کیپ سے نام سے جانتی ہے جلیوں والا باخ دنیا جانتی ہے اس بات کو جلیوں والا باخ کے اندر جتنے لوگ جنرل ڈائر کی گولی سے شہید ہوئے تھے اس کے اندر اسی مسلمان تھے آج بھی جلیوں والا باخ کی دیواروں پر وہاں پر اسی مسلمانوں کے نام وہاں پر لکھے ہیں کہ سب سے چھوٹا بچہ جو انگریزوں کی گولی سے شہید ہوا تھا وہ نو سال کا تھا اور سب سے بڑا بزرک جو ایٹی تری ایئرز کا تھا وہاں ان کی علاشوں کا پوست مارٹم جو آج بھی ان کا ریکارڈ ایویلیبل ہے وہاں کی لیبلری میں وہاں کی سنٹر لیبلری میں جو ریکارڈ ایویلیبل ہے کسی مسلمان کے پیٹ پر گولی نہیں تھی گولی مسلمانوں نے سر اور سینے پہ لیا باپو کو مہاتمہ کا لخب کس نے دیا تھا محمود الحسن باپو کو مہاتمہ کا لخب دینے والا یہ بھی ایک مسلمان تھا بھگت سنگھ کو جب فانسی کے پندے کی جب سزا ہوئی تھی بھگت سنگھ کا مخدمہ لڑنے سے تمام لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے لیکن بھگت سنگھ کے لیے اگر سب سے پہلے اگر بھگت سنگھ کے لیے اگر کسی نے مخدمہ لڑا تو ان کا نام بیریسٹر عاصف علی خان تھا یہ مسلمان تھے اشواک اللہ خان سب سے ینگس مسلمان تھا سب سے ینگس مسلمان تھا جو ہندوستان کی آزادی کے لیے دوہ انگریزوں کی جیل میں فانسی کے پندے کو چھون لیا اس دور کی کالا پانی جیل کی جس کو آٹھ اینڈوبار نیکوبار کی جیل کہا جاتا جس کو پورڈ بیلیر بھی ایک نام سے پکارا جاتا کبھی اس جیل کو بھی جا کے دیکھو اس جیل کے خیدیوں کی لسٹ اور ریجسٹر آج بھی وہاں پر موجود ہے کبھی وہ بھی جا کے دیکھو وہاں پر بھی آپ کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ خیدیوں میں مسلمانوں کے نام نظر آئیں گے جو زندوستان کی آزادی کے لئے لگتا ہے کبھی رنگون کی جیل بھی جاؤ کبھی جا کے وہاں پر رنگون جو اس زمانے میں رنگون کہا جاتا تھا آج جس کو برما کہا تھا بہادرچہ زفر کے تھالے میں ناشتے کے تھالے میں اپنے دونوں بیٹوں کے سروں کو پیش کیا گیا وہ کہے میں باشیا ہوں چاہت مجھے آج بڑا شاہی انتظام ملے گا اس لئے ترہ پوش اڑا کر ایک تھال میں کچھ لذیز کھانا شاید ہو سکتا ہے وہ مجھے آج پیش کیا جا رہا ہوگا بلکہ وہ تھالہ جب ہٹا کے دیکھے تو تھالے کے اندر اپنے دونوں بیٹوں کے سروں کو پائے یہ بھی ہندوستان کی آزادی کے لئے مسلمانوں نے اپنے بیٹوں کے سروں کو تکٹایا یہ لوگ نہیں جانتے اس بات کو لیکن آج جب ہم کو بولنا پڑھ رہا ہے تو دنیا کو اس بات کو سمجھنا ہے کتنے خورانیں نہیں جلائے گئے کتنے خورانیں نہیں جلائے گئے مدرسوں سے چن چن کر علماءوں کا خطل کیا گیا